مدھے یوک کے دوران یادنائے دینے کو ایک وید طریقہ مانا جاتا تھا اپرادیوں کو سجا دینے، ان سے جرم قبول کروانے اور انہیں موت کی سجا دینے کے لیے ان کا استعمال ہوتا تھا پر انتو ان سارے طریقوں کے بارے ہم سب سے اچھمبت کرنے والی بات ان سبی کا اتنیتی قرور ہونا نہیں ہے بلکہ ان کا اس سمائے میں اسٹیتیو میں ہونا ہے ان سبی یوک کرنوں کی ڈیزائن سے ہی پتا چلتا ہے کہ ان کو بنانے والا کتنی بکرت مان سکتا والا ہوگا ایوہم نشت یہ اسے لوگوں کو درد پہنچانے میں خوشی ہوتی ہوگی اسی وجہ سے مدھے کال کو مانا و اتیاز کا سب سے بربر یوک مانا جاتا ہے آجم جس یوک میں رہتے ہیں یہ لوگ تنتر ہے ایک پورو پریباشت دن سہیدہ ہے ایوہم ویدی دورہ سپید پرکریہ کے تیت دن دیا جاتا ہے مدھے یوک کے پریپیکشے میں اسے سونڈ یوک یا سورگ کہا جا سکتا ہے پیشیاں دس سب سے کرور مدھے کالن یادناؤں کے طریقے میرا نام ہے برن پر آپ دیکھ رہے ہیں دزرد سی شو دی کوفن ٹارچر مدھے یوک میں یادنائے دینے کا سب سے پسندیدہ طریقہ کوفن ٹارچر تھا اس طریقے میں وکٹم کو مشکل سے اس کے سائز کے آکار کے لوئے کے جال میں ڈال کر لٹکا دیا جاتا تھا کئی بار درد بڑھانے کے لئے ویکٹی کو اس کے سائز سے چھوٹے پنجرے میں ڈال کر پیڑے اکیلے کے دوار کے پاس لٹکا کر تب تک چھوڑ دیا جاتا تھا جب تک چھیل کووے اس کے اوشش پوری طرح کھا کر کے وال مانوں کو انکال نہ چھوڑ دیں دی بریزن بل پراشین گریس میں ڈیزائن اس اپکرن کو سیزلین بل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس میں پیتل کا یوز کر کے بل کی شیپ کا ایک اپکرن تیار کیا جاتا ہے جس میں سائیڈ میں ایک گیٹ بھی رہتا ہے بل کے نیچے آگ جلا کر اسے تب تک کرم کیا جاتا تھا جب تک بل بالکل لال نہ ہو جائے اور اس کے بعد سائیڈ میں گیٹ کے تھرو وکٹم کو اندر ڈال کر اس کی چیک اور پکاروں کے بیچ اسے دھیرے دھیرے جل کر مرنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا تھا بیل کا ڈیزائن جان پوچھ کر اس طرح سے بنایا جاتا تھا کہ وکٹم کی چیک پکار ایمپلیفائی ہو جائے اور ایک درد سے کرا رہے بل کی طرح لگے مدیکال میں سپینش انٹیروگیشن کے دوران اسے استعمال کیا جاتا تھا یہ یادنائے دینے کے طریقوں میں سب سے بھیشن اور خوفناک تھا اس میں وکٹم کو نگن کر کے نکیلے وی شیپ کے لکڑی کے بورڈ پر بیٹھا دیا جاتا تھا اس کے بعد یادنائے دینے والا یا ٹارچرر وکٹم کے پیروں میں دھیرے دھیرے وجن تب تک بڑھاتا تھا جب تک کی نکیلی لکڑی کا حصہ وکٹم کو بیچ میں سے کاٹ نہ دے اس وی شیپ کے لکڑی کے بورڈ کا گھڑے کے پیٹ کی شیپ میں ہونے کی وجہ سے اسے وڈن ہارس یا سپینش ٹنگی کہا جاتا تھا سٹریپڈو رسی کے دوارہ یادنائے دینا مدھے کال میں بہت ہی عام تھا کیونکہ رسی آسانی سے اپلپ دھو جاتی تھی اور اس کے دوارہ ٹارچرر کئی طریقوں سے وکٹم کو درد پہنچا سکتا تھا جیسے کی اسے لٹکا کر ہوڑے سے کھیچ کر یا پیڑ سے باندھ کر چھوڑ دیتا جانوروں کے کھانے کے لیے سٹریپڈو بھی رسی سے ہی یادنائے دینے کا ایک طریقہ ہے جس میں وکٹم کے ہاتھوں کو اس کی پیٹ کے پیچھے باندھ دیا جاتا تھا اور پھر اسے لٹکا دیا جاتا اس کی بندی ہوئی کلائیوں کے ساہرے اس طریقے میں وکٹم کے دونوں کندے ٹوٹ جاتے اور وہ گھنٹے بھر کے بھیتری مر جاتا تھا وکٹم کے درد کو اور ایسے ہنیے بنانے کے لیے اس کے پیروں میں بجن باندھ دیے جاتے تھے اس طریقے کو ریورس ہینگنگ اور پیلسٹینین ہینگنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ویدی کا اپیوگ اسپین میں مرتیدن دینے کے لیے اس کے انمولن سے پہلے قریب ڈیڑھ سو ورشو تک ہوا اس میں وکٹم کو گیرٹ ڈیوائس پر بیٹھا کر اس کو پیچھے کر کے اس کی گردن کو ایک لوہے کے کالر میں بند کر دیا جاتا تھا پھر دھیرے دھیرے لوہے کے کالر کو ہینگنگ کی ساہتا سے ٹائٹ کیا جاتا جس سے ایک سمائے پر گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی اور سانس لینا بہت ہی مشکل ہو جاتا یہاں ڈیوائس وکٹم کو دھیرے دھیرے مارنے کے کام میں آتا تھا اس کو کیتھرین ویل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس ویدی میں سب سے پہلے وکٹم کے ہاتھ پیرو کو ایک بڑے سے لکڑی کے پہیے کے اوپر باندیا جاتا تھا اور پھر پہیے کو دھیرے دھیرے گھمایا جاتا اسی بیچ ٹارچرر ہتھوڑے سے وکٹم پر پراہار کر کر کے اس کی ہڈیوں کو کئی جگہ سے توڑ دیتا تھا اس کے پششات وکٹم کو مرنے کے لیے وہیں یا پھر اوپر لٹکا کر چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ چیل کوئے جیویت ویکتی کا ماس کھا سکے واسطہ میں اس ویدی کے دوارہ ویکتی کو مرنے میں کئی دن لگ جاتے تھے کچھ بار آم ینتا کے کہنے پر ویکتی کی پیڑا کو کم کرنے کے لیے سمرات دوارہ مرسی کا آدھیش دیا جاتا تھا تب ٹارچر اب ویکتیم کی چھاتی یا پیٹ پر گھاتک پراہار کر کے اس کی پیڑا کو ختم کر اسے طرح پرتیو دے دیتا تھا سبھی ٹارچر ٹیکنیکس میں یہ سب سے وحشی طریقہ تھا اس میں ویکتیم کی شریر پر بھوکے چوہوں سے بھرا ایک باکس یا پنجرہ باندھیا جاتا تھا اور اس پنجرے کو دوسری طرف سے گرم کیا جاتا آگ سے دور جانے کی اپنی سوہبھاوی پرکرتی کی قارن چوہے ویکٹیم کی شریر کو کھا جاتے تھے کئی بار اس کے گھاتک پرناموں کے تحت ویکتی کو اپنی جانتے بھی ہاتھ دھونا پڑتا تھا تھم بس کلوز ان کا سورپرطم استعمال مذہ کالین یوروپ میں ہوا تھا اس کا استعمال ویکٹیم کے پیروں کے انگوٹھوں کو کچلنے میں بھی کیا جاتا تھا کئی بار اس کے اندر ویکٹیم کا درد اتھے دکھ بڑھانے کے لیے نکھیلی کیلوں کے دوارا ویکٹی کے ناکھنوں میں چھیت کیا جاتا تھا اسی ڈیزائن پر بیس تھوڑے بڑے اپکرن ویکٹی کی کوہنیوں اور گھٹنوں کو کچلنے کے پریوگ میں لیے جاتے تھے دی ریک ٹارچر ویکٹیم کے شریر کے لگ بگ ہر جوائنٹ کو توڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا یہ اپکرن سموچے مدیکال کا سب سے پیڑا دا ایک طریقہ تھا لگڑی سے تیار اس اپکرن میں ہاتھوں کو کھینچنے کے لیے دو رسیاں اوپر کے ہینڈل سے اور دو ہی رسیاں پیروں کو کھینچنے کے لیے نیچے کی طرف کے ہینڈل سے جڑی رہتی تھے اس میں ویکٹیم کو ریک کے اوپر لیٹا کر ہاتھ پیر رسی سے بان دیے جاتے تھے اور اس کے پشاہ ٹارچر اور ہینڈلز کو گھمانا شٹارٹ کر دیتا تھا اور تب تک گماتا رہتا تھا جب تک یہ ویکٹیم کے ہاتھ پر اکھڑ کر شریر سے الگ نہ ہو جائے اس طریقے میں سیویئر بلیڈ لاؤس کے قرارن ویکٹی کی مرتی اترند ہی ہو جاتی تھی دی آئیرن چیئر آف ٹارچر مدی یوگ میں کال کوٹسیوں میں اس بھیانک ایوم ڈراؤنی لوہی کی چیئر کو ٹارچر کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا اسے جوداس چیئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پانسو سے پاندرہ سو نکیلی کیلو یوگ اس چیئر کی سیٹ کو نیچے سے گرم کرنے کی بھی بیوستہ تھی ویکٹیم کو اس پر بیٹھا کر کسکر باندیا جاتا تھا جس سے نکیلی کیلو اس کے ماس کے اندر تک گس جاتی تھی پرندو ویکٹی کے وائٹل آرگان سرکشت رہتے تھے جس وجہ سے زیادہ بلڈ لاؤس نہیں ہوتا تھا اور ویکٹی کو کئی دنوں تک پرتاڑت کیا جا سکتا تھا ادھکتر اس کرسی کا پریوگ یادتا کے منوگی کیا لیکن کپکرن کے طور پر کیا جاتا تھا اکسر ویکٹیم دوسروں کو پرتاڑت ہوتا دیکھ کر اپنا جرم قبول کر لیتے تھے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے تھانکس گائز اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کیجئے اور اگر مدیکال کے ان خوفنا کے یادتناوں کے طریقوں کے بارے میں اگر آپ اپنے دوستوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں